اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ہمارے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا تلبینہ کسے کہتے ہیں اس میں سبتر بیماریوں کی شفاہ ہیں تلبینہ دماغ کے لیے آنکھوں کے لیے دل کے لیے گردوں کے لیے پھیپڑوں کے لیے جگر کے لیے ہڈیوں کے لیے پٹھوں کے لیے بہترین دوائی ہے اور بتانے والے کون پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا اور اس بقت تک نہیں اترتا تھا یا وہ شخص صحت مند ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا تلبینہ کہتے کسے ہیں ہمارے ہاں تو سو میں سے پچانوے فیصد لوگوں کو تلبینہ کا پتہ ہی نہیں ہے تلبینہ کہتے جوہ کا دلیہ جوہ کا دلیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہ کے دلیے کو شہد میں بناتے تھے خجور میں بناتے تھے میرے محترم بھائیوں کسی کو شگر ہے تو وہ کیا کرے کوئی سے سیزنل پانچ فروڈ لے لے سیزنل پانچ پھل لے لو اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لو جوہ کا دلیہ پکاؤ اور اس میں پانچ ڈرائی فروڈ لے لو دو بادام لے لو دو کاجو لے لو دو پستے لے لو دو خروڑ لے لو تھوڑا سا اس میں چاروں مغل ڈال لو دو چار چھوٹکیں اس میں سفید تل ڈال لو جب تلبینہ پک جائے اس کو مکس کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لو میرے محترم بھائیوں یہ تین چیزیں لو بہترین علاج ہے آپ کی شگر کا آپ کے جوڑوں کے درد کا آپ کے گردوں کا آپ کے میدے کا آپ کے کولیسٹرول کا آپ کو جو بیماری ہے میرے محترم بھائیوں جو چھے باتیں کہیں ہیں اس کو بدل لو اور یہ تین کام کرو انشاءاللہ رحمان آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دو گے کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں یہ ادرک لیسن پدین اناردانہ اس کے متعلق قرآن میں اور یہ جو تلبینہ ہے اس کے بارے میں میرے محترم بھائیوں قرآن اور حدیث میں باتیں ملتی ہیں